اِسْمُ اِنَّا وَأَخَوَاتِهَا هُوَ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ بَعْدَ دُخُولِهَا مِثْلُ اِنَّا زَيْدًا قَائِمٌ منصوبات کی بات چل رہی ہے منصوبات میں سے ایک اِنَّا کا اسم ہے سمجھ میں آیا اِنَّا وَآخَوَاتِهَا اِنَّا جو اس کے اخوات ہیں جو اس کے مشابہ ہیں یعنی اِنَّا کا اِنَّا لَاکِنَّا لَيْتَا لَعَلَّا وَغَرَا اِن کا اسم بھی منصوب ہوتا ہے کہتے ہیں اُوَا الْمُسْنَدُ اِلَيْهِ بَعْدَ دُخُولِهَا اِن کا اسم کیا ہوتا ہے اِن کے داخل ہونے کے بعد مُسْنَدْ اِلَيْهِ ہوتا ہے مِثْلُ اِنَّا زَيْدًا قَائِمُن کیا ترکیب کریں گے اِنَّا زَيْدًا قَائِمُن کی بھی اِنَّا حَرْفَزْ حُرُوفِ مُشَبَبِل فِل زَيْدًا منصوب لفظا اس کا اسم قائم مرفو لفظا سیغہ اسم فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل جو کس کو راجے ہے زَيْد کو اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شِبِ جملہ ہو کر اِنَّا کی خبر اِنَّا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا بھئی منصوبات میں سے ایک وہ ہے جو منصوب ہو لا نفی جنس کی وجہ سے المنصوب وہ جو منصوب ہوتا ہے بلا اللہ کے ساتھ بھئی کون صلاح کہتے ہیں اللہ تیل نفی الجنسی وہ لا جو کس کے لئے ہو نفی جنس کے لئے ہو بھئی یہاں پر یہ نہیں کہا کہ لا نفی جنس کا اسم پہلے تو کہا تھا اسم انہ کا خبر کانہ کی وغیرہ لیکن یہاں اسم یا خبر کا لفظ اسم کا لفظ ذکر نہیں کیا بلکہ کیا کہا منصوب اس لئے کہ لا نفی جنس کا اسم ہمیشہ منصوب نہیں ہوتا بھئی سمجھ میں آیا اکثر بھی منصوب نہیں ہوتا آگے آپ پڑھیں گے کبھی مرکو ہوگا کبھی مبنی علل فتح ہوگا اور کبھی منصوب ہوگا اس لئے اس کو منصوب کے ساتھ ذکر کیا کہ یہ کبھی ہوتا ہے سمجھ میں آیا بھئی جو ہمیشہ نہیں لیکن منصوب ہوتا ہے تو منصوب آپ نے اس کو اب ذکر کر رہے ہیں تو کہتے ہیں وہ منصوبات میں سے المنصوب وہ منصوب ہے بلہ جو کس کے ساتھ آؤ منصوب ہو لا کے ساتھ لا کے سبب سے اللہ یہ صفت ہے اللہ کی بھئی کیونکہ اللہ سے کیا مراد ہے بھئی لا کا لفظ مراد ہے اور جب لفظ بول کر وہ لفظ کا ارادہ کیا جائے تو وہ کس کے درجے میں ہوتا ہے میں نے بتلایا تھا عالم کے درجے میں ہوتا ہے معرفہ ہے تو اس کی صفت بھی کیا لے کر آئے اللہ تیس میں موصول معرفہ لے کر آئے وہ لا اللہ تی لنفی الجنسی جو کس لیے ہو بھئی جنس کی نفی جنس کے لیے ہو نفی جنس نے یہاں مضاف ماضوف ہے ای لنفی صفت الجنسی بھئی جنس کی صفت کی نفی کے لیے ہوتا ہے بھئی یہ لائن نفی جنس کس لیے ہوتا ہے جنس کی نفی کے لیے نہیں ہوتا بلکہ لنفی صفت الجنسی جنس کی صفت کی نفی کے لیے ہوتا ہے دیکھیں مالانا میں نے آپ کو کہا لا رجل قائم لا رجل قائم کیا معنی کوئی شخص کھڑا نہیں کوئی شخص کھڑا نہیں اب آپ بتلائیے کیا میں نے جن سے رجل کی نفی کی ہے میں نے جن سے رجل کی نفی تو نہیں میں نے یہ تو نہیں کہا کہ کوئی شخص ہے ہی نہیں میں نے جن سے رجل سے قیام کی نفی کی ہے لا رجل قائم کو کیا معنی کوئی آدمی کھڑا نہیں تو جن سے رجل سے میں نے کس چیز کی نفی کر دی قیام کی نفی کر دی تو جن کی نفی کی یا جن سے صفت کی نفی کی قیام یعنی جن سے صفت کی نفی کی تو اسی لئے لا نفی جنس کے لئے نہیں آتا بلکہ نفی صفت جنس کے لئے آتا ہے جی اس کا اسم کیا ہوتا ہے وہ جو منصوب ہے وہ مصنع دلے ہوتا ہے وہ جو لا نفی جنس کی وجہ سے منصوب ہے وہ مصنع دلے ہوتا ہے بعدہ دخولیہا اس لا کے حاضر امیر کس کو راجے لا کو لا کے داخل ہو جانے کے بعد لیکن تین شرائط ہیں مولانا لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوگا تین شرطیں ہیں جو آگے ذکر کر رہے ہیں صاحب کافیہ پہلی شرط یلیہا اس حال میں کہ وہ اسم کیا ہو حاضر امیر کس کو راجے لا کو سمجھ میں آیا ہے بھئی کیونکہ لا حرف ہے مولانا حرف ہے بھئی اور حرف عربی میں کس طرح مستعمل ہیں زیادہ طرح مونس مستعمل ہیں ان کی طرح مونس کی ضمیر امومہ راجے کرتے ہیں بھئی مذکر بھی استعمال کرتے ہیں لیکن مذکر کم اور مونس کا سرطہ یلیہا ملا ہوا ہو وہ اسم وہ جو منصوب ہے کس کے ساتھ بھئی لا نفی پہلی شرط ہے کہ وہ اس کے ساتھ ملا ہو دوسری شرط نہ کہہ رہا تن اس حال میں کہ وہ اسم کیا ہو نہ کہہ رہا ہو تیسری شرط مضافن اور مشبہن بھی ہی مضاف ہو یا مشابے مضاف ہو کتنی شرطیں ہیں لائن افی جنس کے اسم کے منصوب ہونے کی تین شرطیں اول کیا مستاس ملا ہوا ہو درمیان میں کوئی خاصلہ دوسری شرط نہ کہہ رہا ہو تیسری شرط مضاف ہو یا مشابے بھئی مضاف تو آپ جانتے ہیں جس کے ساتھ مضافلے آئے یہ مشابے مضاف کس کو کہتے ہیں بھئی میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات پودھت چکی ہے بتلایا تھا آپ کو مشابے مضاف وہ اسم ہے جب تک اس کے ساتھ دوسرا اسم نہ ملائیں بات پوری نہیں سمجھ میں آتی بھئی سمجھ میں آیا اس کا معنی پورا نہیں ہوتا مثلا میں کہتا ہوں عشرونہ بیس کیا پیس بھئی جب تک میں دیرہمن ساتھ بغیرہ یا کوئی لفظ نہیں لگاؤں گا کیا اس کا معنی سمجھ میں آئے گا کیا چیز بھی اس مراد ہے معنی پوری طرح اداع اس کے بغیر پورا نہیں ہوتا اور مشابہ تو پہلی شرط کے احساس ملاو دوسری شرط ہے کہ وہ نکے رہو تیسری شرط ہے کہ مضاف یا مشابے مضاف ہو مثلو لا غلام رجلن ضریفن فیہا بھئی لا غلام رجلن ضریفن فیہا نہیں ہے کوئی کسی آدمی کا غلام ضریفن خوشتبہ یہ خبر اول ہے بھئی فیہا ای فیداری حضر امیر کس کو راجے ہے دار کو اُت گھر کے اندر دو خبر لے کر آئے بھئی دو خبریں بھئی تاکہ کذب لازم نہ آئے اگر یوں کہہ دیتے ہیں لا غلام رجلن ضریفن کسی مرد کا کوئی غلام خوشتبہ نہیں ہے تو پھر تو کیا لازم آتا کذب لازم آتا لیکن جب کہا کسی شخص کا کوئی غلام خوشتبہ نہیں ہے فیہا اُس گھر میں اُس اب کذب لازم نہیں کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ اُس گھر میں کوئی بھی خوشتبہ کسی مرد کا غلام نہ ہو لیکن اگر یہ کہا جائے کسی مرد کا کوئی غلام خوشتبہ ہی نہیں ہے یہ تو پھر کذب ہوا کیونکہ کئی مرد یا غلام کیا ہوتے ہیں خوشتبہ ہوتے ہیں آپ دیکھئے مانا کتنی شرائج ذکر کی تھی لا این ایسی جنس کے منصوب ہونے کی یہ اسم کے تین شرط ہیں پہلی شرط کیا تھی ملا دیکھو لا غلام رجلین یہ غلام کا لفظ کیا ہے لا کے ساتھ ملا ہوا ہے دوسری شرط کیا تھی نکیرہ ہونا چاہئے تو غلام رجلین نکیرہ کی طرف اضافت ہو جائے تو بھی وہ کیا رہتا ہے نکیرہ ہی رہتا ہے معرفہ کی طرف کوئی چیز مضاف ہو جائے تو وہ معرفہ ہو جاتی ہے اگر غلام غلام زیدن ہوتا تو پھر زید معرفہ ہے تو غلام بھی کیا بن جاتا معرفہ لیکن یہ تو غلام کی اضافت ہے رجل نکیرہ کی طرف اور نکرہ کی طرف اضافت ہو جائے تو وہ بھی پھر بھی وہ اسم کیا رہتا ہے نکرہ تو پہلی شرط کیا ہے ساتھ ملا ہوا ہے دوسری شرط کیا وہ کیا ہونا چاہیے نکرہ آپ اتنا یہ غلام رجلین یہ غلام کا لفظ نکرہ ہے معارفہ ہے نکرہ دوسری شرط بھی پوری ہو گئی تیسری شرط کیا تھی مضاف ہو یا مشابہ یہ کیا واقع ہو رہا ہے غلام کا لفظ مضاف واقع ہو رہا ہے اور رجلین کیا ہے مضافون علے تو اس لئے یہ منصوب ہے لا غلام ما رجلین غریفون خبر ہے بھئی خبر اول فیہا خبر ثانی وَلَا عِشْرِينَ دِرْحَمًا لَكَ یہ مثال ہے مشابہ مضاف کی بھئی عِشْرِينَ اس کا معنی پورا نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ کوئی اور اسم نہ ملایا جائے تو دیکھئے لَا عِشْرِينَ دِرْحَمًا لَكَ کتنے شرائع تھی بھئی پہلی شرط ملا ہوا ہو عِشْرِينَ ساتھ ملا ہوا ہے جی ملا ہوا ہے دوسری شرط نکرہ ہونا چاہیے یہ شرط بھی پوری ہے یہ شرط بھی پوری ہے تیسری شرط مضاف یا مشابہ مضاف ہو یہ شرط بھی پوری ہے تو اب عِشْرِينَ منصوب ہے حالتِ رفعی میں یہ کس کے ساتھ آتا ہے وَو وَو کے ساتھ اور حالتِ نصبی جری میں یا سیر یا کے ساتھ آیا لَا عِشْرِينَ دِرْحَمًا لَكَ آپ کے لئے کوئی بھی درہم نہیں ہے فَإِنْ قَانَ مُفْرَدًا اگر لَا عِنْ نَفِي جنس کا اسم کیا ہو مفرد ہو کیا مانا مفرد ہو یہ نہیں وہ تیسری شرط نہ پائی جائے اسی شرط کیا ذکر ہوئی تھی مضاف یا مشابہ ہونا چاہیے یعنی اگر مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو فَهُوَ مَبْنِيُنَ فَإِنْ قَانَ مُفْرَدًا اگر وہ مفرد ہو یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو فَهُوَ مَبْنِيُنَ تو وہ مبنی ہوگا علامہ اس علامت پر یُنْ سَبُ بِهِ جس کے ساتھ کیا دیا جاتا ہے نصب دیا جاتا ہے تو مبنی ہوگا علامتِ نصب بر مبنی ہوگا علامتِ نصب بر بھئی نصب کتنی چیزوں کے ساتھ آیا کرتا ہے جی ذَرَبْتُ رَجُلًا نصب کس کے ساتھ آیا جی فَتْحَا کے ساتھ رَأَيْتُ مُسْلِمَاتٍ نصب کس کے ساتھ آیا سَبْتُ رَجُلَيْنِ نصب کس کے ساتھ آیا یا کس اچھا اکرمتُ مُسْلِمِينَ نصب کس کے ساتھ آیا یا ما قبل مقصود پہلے میں رَجُلَيْنِ میں کیا تھا یا ما قبل مقصود تھا اب اور دوسرا جَعَنِي رَأَيْتُ عَبَاكَ جی اب نصب کس کے ساتھ آیا علم کے ساتھ تو نصب کس کے ساتھ آسکتا ہے علامتِ نصب کیا ہے فَتْحَا بھی ہے قَسْرَا بھی ہے اور یا ما قبل مقصود بھی ہے یا ما قبل مقصود بھی ہے اور علم بھی ہے جو بھی علامت ہوگی اس اسم کے نصب کی اسی پر وہ اسم مبنی ہو جائے گا جبکہ وہ لائے نفیجنس کا اسم بن رہا ہو اور اس میں وہ تیسی شخص پوری نہ ہو رہی ہو یعنی مضافیاں مشابے مضافر نہ ہو مثلاً میں کہتا ہوں لَا رَجُلَ سِبْدَار بھئی بھئی رجل کا نصب کس کے ساتھ آیا کرتا ہے خَتْحَا کے ساتھ رَأَيْتُ رَجُلَ تو اب اس کو مبنی بنا دو مبنی بنایا تو تنوین ختم کرو اسے کے تنوین مبنی پر نہیں آیا کرتی دیکھو اب اس میں تیسری شرط نہیں ہے پہلی بھی پوری ساتھ بھی ملا ہوا ہے دوسری شرط نقرہ ہے وہ بھی پوری ہے لیکن تیسری شرط نہیں ہے مضاف یا مشابے مضاف نہیں تو اب یہ کیا ہوا مبنی ہوا مبنی علالہ فاتح ہو گیا اسی طرح تصنیہ میں کیا کہیں گے لا رجلینی فدار جمع میں کیا کہیں گے لا مسلمینہ فدار یہ سارے مبنی ہیں سمجھ میں آیا بھائی سورت سمجھ میں آرہی ہے سب کو تو کہتے ہیں اگر اس کا لائن افیجنس کیسا مفرد ہوا فَهُوَ مُبَنِيُنْ عَلَا مَا يُنْسَبُ بِهِ تو وہ مبنی ہوگا اس علامت پر جس کے ساتھ اس کو نصب دیا جاتا ہے وَإِنْقَانَ مَعْرِفَةً اَوْ مَفْصُولًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ لَا وَجَبَ الْرَفْءُ وَالتَّقْرِيرُ اور اگر پہلی دو شرکوں میں سے کوئی ایک نہ پائی گئی یا دونوں نہ پائی گئی جو بھی سورت ہو ساتھ نہ ملا ہوا ہو یا نہ کہرانہ ہو معرفہ ہو ان میں سے کوئی ایک شرک بھی نہ پائی جائے تو اس سورت میں یاد رکھو اب رخا پڑھنا واجب ہے رخا پڑھنا واجب ہے اور نیز یاد رکھو تقرار لا ہوگا لا دو دفعہ آئے گا اور اس کا اسم بھی دو مرتب آئے گا اس کے ساتھ اسم بھی کتنی دفعہ آئے گا مثلا بھئی کتنی شرطیں تھی پہلی شرط کیا تھی ساتھ ملا دوسری شرط کیا تھی نکیرا تیسری شرط کیا تھی مضاف ہویا اچھا اب دوسری شرط ہم ختم کرتے ہیں کونسی دوسری شرط ہی نکیرا ہونا معرفہ لے آتے ہیں باقی شرطوں کو نہیں دیکھنا وہ ہیں یا نہیں کوئی ایک نہ ہو پہلی اور دوسری میں سے میں کہتا ہوں لا زیدن آپ کیا پڑھنا معرفہ آیا تو کیا پڑھیں گے رخا لا زیدن فداری اور اس سورت میں تقرار لا بھی ہوگا اور ایک اور اسم بھی آئے گا تو کیا کہیں گے ولا عمر لا زیدن فداری ولا عمر کہنا ضروری ہے سورت سمجھ میں آگئے یا پہلی شرط نہ ہو ساتھ نہ ملا ہوا ہو ساتھ نہ ملا ہو مثلا میں کیا کہتا ہوں لا قداری رجل بھئے رجل لا کے ساتھ ملا ہوا ہے فیدار درمیان میں آرہا ہے تو جب درمیان میں فصل آجائے تو کیا پڑھنا واجب رفع پڑھنا واجب اور ساتھ کیا ہوگا تقرار لا ما تقرار اسم تو لا فقداری رجل ولم راعت یوں پڑھیں گے سورت سمجھ میں آگئی اچھی طرح بس پہلی شرط نہ پائی جائے تو بھی اس طرح کریں گے دوسری شرط نہ پائی جائے تو بھی باقی شرطوں کو نہیں دیکھنا چاہے دونوں نہ پائی جائیں چاہے تینوں نہ پائی جائیں چاہے جو بھی سورت ہو جائے بس ان میں پہلی دو میں سے کوئی ایک نہ پائی جائے تو یہ سورت آ جائے گی سمجھ میں آیا بھئی تو بھئی لائن اپی جنس کا حصہ منصوب ہوگا کتنی شرطیں ذکر کی تھی تین پہلی شرط کیا تھی ساتھ ملا ہو دوسری شرط کیا تھی نہ کہہ رہا ہو تیسری شرط مضاف یا مشابہ اور اگر تیسری شرط نہ پائی جائے مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو تو پھر یہ کیا ہوگا مبنی ہوگا اور جب کیا ہو جائے درمیان میں فصل آ جائے یا اس کا اسم معرفہ ہو تو اس سورت سے کیا کیا جائے گا رفع پڑھا جائے گا اور تقرار لا مہا اسم کے آ جائے گا تقرار لا مہا تقرار اسم آئے گا اور یہ مبنی اس لئے ہوتا ہے جو مبنی کی صورت پڑی لا رجولہ فددار لا یہ رجولہ مبنی کیوں ہے کہتے ہیں اس لئے کہ یہ متضمن ہے من کو کس کو متضمن ہے من کو اصل میں ہے یوں لا من رجول لا من رجول تو یہ من جو ہے رجول میں چھپ گیا اور من تو ہے حر اور حروب ہے مبنی تو اس من نے رجول کو بھی کیا بنا دیا مبنی بنا دیا جیسے آپ نے پڑا ہے کہ کیا پڑا ہے اہادہ آشارہ اہادہ مبنی اور عشارہ بھی مبنی یہ کیوں مبنی ہے کیونکہ یہ در اصل تھا اہادوں و عشاروں تو یہ وہ بیچ میں آ رہا تھا اور وہ ہے حر اور حرف ہوتا ہے مبنی اور یہ وہ پھر عشاروں کے اندر چھپ گیا تو جب یہ وہ مبنی تھا تو جس کے اندر چھپا وہ بھی کیا بن گیا مبنی بن گیا سورة سمجھ میں آئی بھئی جیسے ہے مبنی مبنی آئی بھئی 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 اعتراض آئی 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 قضیت تقرار کیا بناتے ہیں نکیرہ بناتے ہیں سمجھ میں آیا نکیرہ بناتے ہیں تو تعویل کیسے کی گئی یہاں پر مثل کا لفظ نکال لیتے ہیں قضیت ولا مثل اب ابی حسن لہا ایک معاملہ ہے اور مسئلہ ہے اور کوئی اب حسن کے مثل نہیں لہا اس معاملے کے لئے اس معاملے کے لئے کوئی اب حسن کے مثل نہیں تو مثل کا لفظ مضاف محضوب نکال لیا آپ کے ذہن میں آئے گا مثل کا لفظ مضاف ہوا کس کی طرف اب حسن کی طرف اور اب حسن تو ہے معرفہ تو مثل بھی کہ معرفہ کی طرف مضاف ہو جائے کوئی لفظ تو وہ بھی کیا بن جائے کرتا ہے تو یہ تو پھر بھی معرفہ رہا نہیں بھئی ایسا نہیں ہے یہ بات تو ہے کہ معرفہ کی طرف کوئی مضاف ہو جائے تو وہ معرفہ بن جاتا لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ ان میں اتنا زیادہ ابحام ہوتا ہے کہ معرفہ کی طرح مضاف ہونے کے باوجود وہ معرفہ نہیں بنتے پھر بھی کیا رہتے ہیں نکیرہ اور ان میں سے ایک مثلو ہے اسی طرح غیرو ہے اسی طرح شبہو وغیرہ ہے یہ معرفہ کی طرح بھی مضاف ہو جائیں پھر بھی معرفہ نہیں بنتے بلکہ کیا رہتے ہیں نکیرہ رہتے ہیں معرفہ تو کس کو کہتے ہیں جو کسی متعین پر دلالت کرتا ہے میں کہتا ہوں غیرو زیدن زید کے علاوہ کوئی متعین ہوا نہیں میں کہتا ہوں مثلو زیدن زید جیسا متعین ہوا نہیں شبہو زیدن زید کے مشابے متعین ہوا نہیں یہ متعین پھر بھی نہیں ہوتے ان میں اتنا ابحام ہے کہ معرفہ کی طرح مضاف ہو جائیں پھر بھی یہ کہہ رہتے ہیں نکیرہ رہتے ہیں سورة سمجھ میں آئی بھئی تو یہاں مثلو کا لقص نکال لیا تو اب یہ نکیرہ ہوا سمجھ میں آیا بھئی تو اس میں تعوین کی گئی یا ابو حسن سے مراد ان کی صفت مشہورہ ہے کیا ہے تو اس کے ساتھ تعوین کی گئی کوئی فیصلہ کرنے والا ایک مسئلہ ہے اس کے لئے کوئی فیصلہ کرنے والا فیصل کس کو کہتے ہیں فیصلہ کرنے والا اس کے لئے کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں یا والا نا دوسرے لفظ می وں کو ایک معاملہ ہے لیکن اس کے لئے حاکم کا بھی وہ امانہ جو فیصل کا تھا کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں تو کتنے جواب ہوئے کیسے تعویل کی گئی ہے نا کرا بنا لیں اس کو لا مثل ابی حسن لہ یا لا فیصل لہ یا لا حاکم لہ ماملہ ہے اور کوئی اس کے لئے فیصلہ کرنے والا نہیں سمجھ میں آیا یاد رکھو یہ ابو حسن کو نیت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی چوتھے خلیفہ راشد بھئی یہ قول ہے قضیت ماملہ ہے اور کوئی اس کو حل کرنے والا ہی نہیں ماملہ ہے اور کوئی اس کو حل کرنے والا یہ صحابہ کا قول ہے کیوں یہ مشہور تھا صحابہ میں مشہور ہوا اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں آپ فیصلہ کرنے میں بڑے مشہور تھے حدیث میں بھی کیا آتا ہے حضور علی السلام کیا فرماتے حق ذات عالی تم بہتر فیصلہ کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی سمجھ میں آیا بھئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی کی خصوصیت تھی بھئی وہ مشکل سے مشکل مسئلہ ہوتا چھٹکیوں میں اس کو حل فرما دیتی مشکل سے مشکل مسئلہ بڑے حاضر جواب تھے پڑے حاضر جواب پہ چنانچہ ایک مردبہ کہتے ہیں مسجد جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لئے نماز کا وقت ہو چکا ہے ایک یہودی رابطے میں آیا ملا اور اس نے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیے کیوں سے جانور انڈے دیتے ہیں اور کون سے بچے دیتے ہیں کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور سچے دیتے ہیں ارادہ یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اب تفصیل بتانے لگ پڑیں گے کہ گائے بچے دیتی ہے اور بینس بچے دیتی ہے اور مرغی انڈے دیتی ہے اور اس طرح لمبی تفصیل ساروں کے نام گنوائیں گے اس سوچ سوچ کر اور اس طرح ان کی نماز نکل جائے گی تو شرارت کے ارادے سے اس نے یہ سوال کیا حضرت علی رضی اللہ نے بڑا مختصر اور جام مان جواب دیا فرمایا جن جانوروں کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں جن کے کان نظر نہیں آتے وہ انڈے دیتے ہیں آپ بتلایئے بھینس کے کان نظر آتے ہیں نہیں گائے کے نظر آتے ہیں بکری کے نظر آتے ہیں شیر کے نظر آتے یہ سارے کیا ہیں بچے دیتے ہیں مرغی کے کان آپ نے کبھی دیکھے بھئی جی بتخ کے کبھی دیکھے ہیں بھئی نہیں بھئی جن کے نظر آتے وہ سارے کیا ہیں ہنڈے دیتے اسی طرح ایک شخص ملا حضرت علی رضی اللہ تعالی کو اور کہا کہ مجھے یہ بتائیے انسان کو اللہ نے کتنا اختیار دیا ہے انسان کتنا مختار ہے کتنا مجبور ہے حضرت علی نے فرمایا ایک تانگ اٹھا لی کہا دوسری بھی اٹھا کہتا یہ تو حضرت نہیں ہو سکتے ایک وقت میں آپ دونوں ٹانگ اوپر کر سکتے ہیں بس اتنا ہی اختیار دیا ہے کچھ اختیار ہے تو کچھ انسان مجبور ہے سمجھ میں آیا اسی طرح ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی اور حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالی کہیں جا رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی کا قد کچھ چھوٹا تھا حضرت عمر کا قد تو حضرت عمر صدیق کا قد بھی چھوٹا تھا اب حضرت علی درمیان میں چل رہے ہیں ایک طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی اور ایک طرح حضرت صدیق رضی اللہ تعالی تو غالبا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے مذاق کیا اور فرمانے لگے کہ اے علی آپ ہم دونوں کے درمیان اس طرح ہیں جیسے لانا کا نون ہوتا ہے لانا لف لکھا ہوا دیکھا ہے آپ نے لکھو لانا دیکھئے ایک طرف لان ہے لمبا ایک طرف علی ہے لمبا اور درمیان میں نون کا دندانہ چھوٹا سا ہے آپ ہمارے درمیان کس طرح ہیں جیسے لانا کا نون ہوتا ہے عمر نے فورا جواب دیا اور اگر میں بیچ میں سے نکل گیا تو آپ دونوں بھی لا رہ جائیں نون نکال دو تو کیا رہ جاتا ہے باقی لا رہ جاتا ہے سمجھ میں آیا بھر بڑے حاضر جوا ایک مرتبہ پہ حضور علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہیں اور صحابہ بھی بیٹھے ہیں کچھ خجوریں کھا رہے ہیں درسرخان درمیان میں بچھا ہوا ہے خجوریں کھا رہے ہیں سارے حضرت علی رضی علی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اب جو بھی کھا رہے ہیں خجوریں گھٹنی آپ سامنے لازمی بات ہے ڈالتے جا رہے ہیں تو حضرت علی السلام جو تھے وہ اپنی گھٹنیاں حضرت علی کی گھٹنی وں چکیے ہیں اب تک بھئی تو حضرت علی نے فورا فرما یہ بھی دیکھو بھٹنی سمیت کون کھا رہے ہیں حضرت علی السلام مسکر آیا بھئی سمجھ میں آیا بھئی حضرت عمر رضی اللہ نے ایک عورت ایک مرتبہ لائی گئی اور شادی شدہ تھی اس نے زنا کیا تھا تو گواہ پیش ہوئے ثابت ہو گیا سی حضرت عمر رضی اللہ نے رجم کرنے کا حکم دیا کہ اس کو رجم کیا جائے وہ حاملہ تھی حضرت علی رضی اللہ نے فورا بول پڑے کہ آپ نے حکم دیا رجم کرنے کا اور یہ تو حاملہ ہے عورت کا تو خصور ہے اس کے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اگر عالی نہ ہوتے تو حالات ہو گئے تھے دیکھو بھئی ایک جان کے لئے بھی کتنا سیال تھا اور تو فوراً اپنی غفلت پر افسوس کیا کہ میری توجہ اس طرف کیوں نہ گئی بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو چنانچہ محلت دی گئی پھر اس عورت کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالی ہو بھئی بڑے حاضر جواب تھے حضرت علی کے نام کے ساتھ آپ اکثر سنتے ہیں کررم اللہ وجہ باقی صحابہ کے نام کے ساتھ مشہور نہیں یہ دعا حضرت علی کے نام کے ساتھ مشہور ہے بھئی وجہ آپ اس جب کو اس کی بتاؤں بجائے کہ حضرت علی کے زمانے میں خوارج کا فتنہ اٹھا بھئی سمجھ میں آیا اور وہ خارجی لوگ بڑے فتنہ پھیلانے والے مسجد نبی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی تقریر فرمارے ہوتے تھے جمعہ کی تقریر خطاب ہو رہا یا اور درمیان میں شرارت کے طور پر کھڑے ہو جاتے اور نعرہ لگایا کرتے تھے اللہ آپ کے چہرے کو سیاہ کرے سمجھ میں آیا تو دیکھو خلیفہ راشد ہیں ایک اشارے پر گردنیں اڑائی جا سکتی ہیں لیکن پیغمبر کے شاگرد ہیں ان کے تعلیمی آفتہ ہیں مجال ہے کسی کو ذرہ بر بھی تکلیف پہنچا دیں تو چنانچہ یہ نعرے وہ لگاتے تھے تو مسلمان پھر ان کے مقابلے میں کیا کہتے تھے بھئی کرم اللہ وجہ کہ اللہ ان کے چہرے کو مکرم فرمائے یعنی انہیں عزت نصیب فرمائے اس وجہ سے یہ معشور ہوا اسی طرح حضرت علی کو آپ نے حیدر کرار کہتے ہیں کرار یہ کرار کیوں ان کے نام کے ساتھ بھئی کرار کا معنی ہے پلٹ کر حملہ کر تو یہ حضرت علی کی جنگ کا خاص انداز تھا پلٹ پلٹ کر حملے کیا کرتے تھے اسی سے ان کا نام کیا پڑ گیا بھئی حیدر کرار بھئی حیدر تو شیر کو کہتے ہیں بھئی تو سمجھ میں آیا تو یہ صحابہ کے اندر مشہور تھا مشکل چونکہ مشکل مسئلہ ہوتا تو چھٹکیوں میں حل فرما کرتے تھے تو چنانچہ جب کبھی ایسا موقع آجاتا کوئی مسئلہ در پیش ہوتا اور حضرت علی وہاں نہ ہوتے صحابہ سے حل نہ ہوتا اس وقت وہ کہتے قضیت ولا ابا حسن اللہ ایک معاملہ ہے اور اس کو کوئی حل کرنے والا اس کو کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے سمجھ میں آیا بھئی تو صاحب کافیہ فرما رہے ہیں کہ یہ ابا حسن میں کیا کی جائے گئی ہے تعبیل کر کہ اس کو کیا بنا دیا کیا ہے وفی مثل لا حول ولا قوت الا باللہ خمسة اوجوہ جیسے مثالوں کے اندر پانچ وجہیں پڑھنا جائز ہیں پانچ وجہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی لا حول ولا قوت الا باللہ سے کیا مراد ہے بھئی اس سے کیا مراد ہے بھئی وہ مقام جہاں پر تقرار لا آ رہا ہو اور لا کے ساتھ اسم کا بھی تقرار ہو اور وہ اسم نکرہ ہو ساتھ ملا ہوا ہو دیکھئے لا کا بھی تقرار ہے اور لا کے ساتھ اسم کا بھی تقرار ہے اور وہ بلکہ کیا ہے نہ کہہ رہا ہے اس قسم کی جگہ میں پانچ وجہ پڑھنا جائز پانچ وجہ پڑھنا جائز پہلے اس کا ترجمہ سن لیں بھئی حول لا حول حول کا معنی پھرنا پھرنا پلٹنا رجوع کرنا نہیں ہے رجوع کرنا اور نہیں ہے پلٹنا کس سے گناہ سے بھئی گناہ سے پلٹنا نہیں ہے اللہ باللہ مگر کس کے ساتھ اللہ کی مدد کے ساتھ بھئی انسان گناہ کو نہیں ترک کر سکتا گناہ سے بچ نہیں سکتا ان سے رجوع نہیں کر سکتا مگر کس کی توفیق کے ساتھ اللہ کی توفیق وَلَا قُوَتَ اور قُوَت نہیں ہے کس کی نیکی کی کس چیز کے نیکی کی قوت نہیں ہے مگر کس کی مدد سے اللہ کی بھئی انسان نیکی کرنے پر طاقت نہیں رکھتا جب تک اللہ کی توفیق اس کے ساتھ اس کے شامل حال نہ ہو بھئی تو گناہوں سے پلٹنا مدد سے سورة سمجھ میں آئی بھئی اور نیس اب یہاں یاد رکھو یہ لَا حَوْلَ حَوْلَ تو ہے لَا نَفی جنس کا اسم اس کی خبر محضوح ہے لَا حَوْلَ مَوْجُود وَلَا قُوَتَ مَوْجُود تو دونوں کی الگ الگ خبریں نکال سکتے ہیں آپ آپ چاہے تو دونوں کی ایک خبر بھی نکال سکتے ہیں لَا حَوْلَ وَلَا قُوَتَ مَوْجُود آنی نا تو رجوع کرنا ہے اور نا قُوَت ہے یہ دونوں موجود نہیں اللہ بِاللہ مگر اللہ کی مدد کے ساتھ پورا سمجھ میں آئے بھئی تو چاہے تو ایک ایک خبر دھلک الگ نکال لیں لَا حَوْلَ مَوْجُود وَلَا قُوَتَ مَوْجُود إِلَّا بِاللہ چاہے دونوں کی ایک اچھے خبر نکال لیں پھر تصنیہ نکال لیں لَا حَوْلَ وَلَا قُوَتَ مَوْجُود آنی إِلَّا إِلَّا جی اور مفرد بھی نکال سکتے ہیں دونوں کی ایک خبر لَا حَوْلَ وَلَا قُوَتَ مَوْجُود إِلَّا بِاللہ جی وَاللہ آپ آگے کتاب میں پڑھ لیں گے جامی میں تفصیل تو اس قسم کی مثالوں میں خمسہ تو آجوہ کتنی وجہ پڑھنا جائز پانچ وجہ پڑھنا جائز ہے بھئی پانچ وجہ بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھے تین قسم کے نام ہیں زم من فتح قطر زم من فتح قطر ایک زم من فتح قطر دو اور رف نص جر تو تین قسم کے نام ہیں زم من فتح قطر بغیر تا کے زم من فتح قطر تا کے ساتھ اور ایک قسم کے کیا ہیں رف نص اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو زم من فتح قطر بغیر تا کے ہیں یہ خاص ہیں کس کے ساتھ مبنی کے ساتھ اور یہ جو رف نص جر یہ خاص ہیں کس کے ساتھ مورب کے ساتھ اور یہ جو تا کے ساتھ ہے زم فتح قطر یہ دونوں میں استعمال ہوتے ہیں مبنی کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں اور مورب کے ساتھ بھی یہ یاد ہے اچھی تا بات اب دیکھئے صاحب کانسیہ کے عبارت میں لفظ زم فتح قطر یارف نص جر وغیرہ وہاں سے آپ پتہ لگاتے جائیں گے کہ مبنی ہے یا مورب ہے دیکھئے پانچ وجہ پڑھنا جائز ہیں دونوں پر کیا پڑھنا فتح بھئی یہ کیا ہے زم من فتح قطر معلوم ہوا دونوں کو کیا پڑھنا جائز ہے مبنی علی کیسے لا حول ولا تنوین نہیں آئے گی کیونکہ مبنی پر تنوین آ تو لا حول ولا قوت الا ونص وثانی اور ثانی کا نصف پہلے پر اسی طرح پتھا اور ثانی پر کیا پڑھو رفن نص جر یہ کس کہا خاص ہے مورب تو نص بنا گیا پہلے کو مبنی اور ثانی کیا پڑھو مورب بھئی کیسے سنوین اب آ جائے گی لا حول ولا ولا قوت ورفعو حاضمی راجح اثانی کو اے رفع ثانی پہلے کو اسی طرح خطہ رکھیں اور ثانی پر آپ کیا پڑھیں رفع پڑھیں کیسے لا حول ولا دونوں پر رفع پڑھو کیسے لا حول ولا قوت الا باللہ اور اول پر رفع اول کے رفع کے ساتھ على ضعف ضعف کے ساتھ یعنی پہلے پر رفع پڑھو اور یہ رفع پڑھنا ضعیب ہے وفتح الثانی اور ثانی پر ثانی کا فتح کیسے لا حول ولا قوت الا باللہ سورة سمجھ میں آگئے بھئی لا حول ولا قوت الا بھئی یہ پانچ وجہیں پڑھنا جائز وَإِذَا دَخَلَتِ الْحَمْزَةُ لَمْ يَتَغَيِّرِ الْعَمَلُ وَمَانَا هَلْ اَسْتِفْحَامُ وَالْعَرْضُ وَالْتَّمَنِّ اور جا مارنا اس لائن نفی جنس پر حمزہ داخل ہو جائے حمزہ استفحام لَمْ يَتَغَيِّرِ الْعَمَلُ تو اس کا عمل بدلتا نہیں بھئی دیکھو لَا رَجُلَ قَائِمُن لَا رَجُلَ قَائِمُن تھا اب اسے ذرا حمزہ استفحام لے آؤ لَا رَجُلَ قَائِمُن یہ اسی طرح رہے گا جیسے پہلے لائن اپنے اسم کو کیا بنا رہا تھا مبنی اب بھی کیا بنا دے گا اس کو مبنی نصب دے رہا تھا تو اب بھی کیا دے گا نصب دے گا صورت سمجھ میں آگئی تو حمزہ استفحام کے داخل ہونے سے اس کے عمل میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہتے ہیں وَعِذَا تَخَلَتِ الْحَمْزَةُ اور جو حمزہ داخل ہو جائے اس پر لَمْ يَتَغَيِّرِ الْعَامَلُ تو عمل بدلتا نہیں وَمَانَا اور معنی کیا ہوگا اب کہتے ہیں مَانَا اس کا اس حمزہ کا معنی کیا ہوگا الْاستفحام وَالْعَرْضُ وَالْتَمَنِّ استفحام ہوگا اور عرض ہوگے اور تمنی دیکھو میں نے کیا کہا لَا رَجُلَ فِدْدَار کیا دے رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں خبر دے رہا ہوں کیا خبر دے رہا ہوں کہ گھر میں کوئی آدمی اب لا رجل لا کیا کر رہا ہے رجل کو مبنی بنا رہا ہے تو اب حمزہ لے آؤ اللہ رجل فِدْدَار اب کیا مقصد ہے میرا کیا میں نفی کر رہا ہوں یا سوال کر رہا ہوں سوال اب معنی ہوا استفحام سمجھ میں آیا تو کب حمزہ استفحام آ رہا ہے تو کبھی معنی کیا ہوگا استفحام ہوگا اور کبھی کیا معنی ہوگا عرض ہوگی اور دوسری یا عرض کا فائدہ نزول کا معنی اترنا نازل ہونا آنا کیا آپ ہمارے پاس تشریف نہیں لائیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ کیا کریں بس ہم آپ کے ساتھ نیکی کریں تو یہاں پر استفحام مقصد نہیں ہے حمزہ استفحام تو آ رہا ہے بلکہ مقصد کیا ہے درخواست کرنا ہے کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں ہم آپ کے ساتھ احسان نیکی کریں سمجھ میں آپ کا اکرام کریں اور تمنی کی مثال جیسے مولانا اللہ ما اف اشرب ہو پانی نہیں کہ میں اس کو پی لیتا تو یہاں تمنی کے لئے ایسی جگہ پر جہاں پانی نہیں تو وہاں مثلا کوئی شخص کیا کہتا ہے تو یہ تمنی کے لئے کاش کے پانی ہوتا تو میں کیا کرتا اس کو پی لیتا پی لیتا پورا سمجھ میں آگئے تو یہاں آپ بتلائیے استفہام مقصد ہے تمنا ہے کاش مجھے یہاں پانی مل جاتا اور میں اس کو پی لیتا سمجھ میں ایسی جگہ پر جہاں پہلے تو تھا لا نفی کے لئے آج نفی کا مانک کلام دے رہا تھا لیکن حمزہ استفہام کے آنے کے بعد کبھی کس کا خائدہ دے گا استفہام کے لئے ہوگا کبھی عرض کے لئے اور کبھی سمنہ کے لئے ہوگا سمجھ میں آیا بھئی یہ مسئلہ کیوں ذکر کیا صاحب کافیہ نے جب حمزہ استفہام بھی آجائے لائن نفی جنس پہ تو اس کا عمل بدلے گا نہیں یہ ظاہر سی بات ہے اس کے عمل کو بدلنے بھی وہ اپنا عمل کر رہا ہے حمزہ کا کیا تعلق ہے سوال یہ مسئلہ کیوں ذکر کیا صاحب کافیہ نے وجہ یہ مالانا کہ اب لائن نفی جنس کیوں عمل کرتا ہے نفی کی وجہ سے عمل کرتا ہے اور آپ تو یہ نفی کا فائدہ ہی نہیں دے رہا تو اس کی نفی ٹوٹ چکی ہے تو جیسے وہاں آپ نے گزشتہ استثناء کی بحاظ میں پڑھا تھا کہ اللہ کے بعد وہ لا عمل نہیں کرتا تھا کیونکہ اللہ کیا کر نفی ختم ہو چکی ہے تو سوال پیدا ہوا کیا اب بھی لا عمل کرے گا نہیں کرے گا کہتے ہیں اب بھی عمل کرے گا سمجھ میں آیا بھئے سورج سمجھ میں آگئے کیونکہ معال اور حاصل کلام اب نفی نہ رہا یا تو وہ استحفام بن چکا ہے یا عرض بن چکا ہے یا تمنی بن چکا ہے نفی ختم ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود یہ کیا کرے گا عمل کرے گا سورج سمجھ میں آئے بھئی چلئے مالانا حاد آوال مرام اللہ عالم بحقیقت الکلام